موسیقی اسلام علیکم میں زاہد علی خان ایک مختلف موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں مجھے آج مختصر سی بات کرنی ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے یہ پی ڈی ایم کی جو اتحادی حکومت برسر اقتدار ہے اور شہوائی شریف صاحب وزیراعظم ہیں کہ اپریل سے لے کر آج ستمبر جو ہے آگیا کچھ چار ماہ سے زیادہ اس حکومت کو ہو گئے لیکن انہوں نے آنے کے بعد جس طریقے سے حکومت چلائی ہے میں اس سے بہت مایوس ہوا ہوں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں شاید آئندہ الیکشن نہیں لڑنا ورنہ وہ اس طریقے کے فیصلے نہ کرتی جو اب دیکھنے میں آ رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے طرف تو وہ جاتے ہی نہیں اور جس تندہی کے ساتھ وہ آئی ایم اف کے ساتھ معاہدے نبھا رہے ہیں وہ اس عوام کی پیٹ پر جو ہے وہ آخری تن کا ثابت ہوگا اس وقت قوت خرید جو ہے عوام کی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے یعنی میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا ذریعہ آمدنی صرف میری تنخواہ ہے اور وہ بھی محدود تنخواہ ہے اور وہ تنخواہ گزشتہ چار مہینے کی مہنگائی سے ساٹھ فیصد رہ گئی ہے اس کا تناسب جو ہے تو آپ سوچئے کہ اس یومیہ عجت والے کا کیا حال ہوگا کہ جس کی آمدنی انتہائی محدود ہے اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اس نے بچوں کو پڑھانا ہے بچوں کا علاج بھی کرانا ہے اس نے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے اس کی زندگی کیسی ہوگی آئی ایم اف کے ساتھ آپ کا معاہدہ جو ہے وہ مجبوری تھی کہ وہ پچھلی گورنمنٹ کر گئی اور اس معاہدے کو اس نے توڑ دیا اس کا پاس نہیں رکھا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ بڑھا رہے ہیں یہ آپ دوسرے اخراجات کیوں کم نہیں کرتے یعنی آپ کی زندگیوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے صرف عوام کی زندگی جو ہے اس کو عذاب میں ڈال دیا جاتا ہے یعنی جو بجڑ جتنا تھا جہاں جس کے لیے جو بجڑ تھا اس میں ایک پینی کا بھی جو ہے نا وہ کٹوٹی نہیں کی گئی اور صرف آپ بجڑی جو ہے آپ اس کا اخراجات اگر آپ دیکھ لیجے تو وہ ناقابلے برداشت ہو چکے ہیں دنیا میں کونسا ایسا ملک ہے کہ جو بجڑی کی قیمت جو اس نے خرص کی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ قیمت وصول کرتا ہو لیکن ہمارے ہاں اٹھارہ قسم کے جو ہیں وہ ٹیکس اس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر یہ سلیب سسٹم یہ تو سلیوری سسٹم ہے یعنی سو یونٹ کے بعد یہ ریٹ دو سو کے بعد یہ تین سو کے بعد یہ چار سو کے بعد یہ اور دو سو یونٹ یا تین سو یونٹ تک جو اخراجات ہیں یا بجلی کے جو کنزمشن ہے وہ تو معمول کی بات ہے عام صفیت بوش گھرانے کے اندر بھی جس کے گھر میں دو پکے دو بلپ جل رہی ہیں اس کے بھی دو سو تین سو یونٹ جل جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسا کیسے ہے اور پھر وہ بل جو ہے یونٹ اس کے جو ہیں وہ دو سو ہیں اور بل اس کا جو ہے وہ چھ ہزار ہے آٹھ ہزار ہے سات ہزار ہے حکومت جو ہے وہ اس بارے میں غور کرے اپنے اخراجات جو عللے تللے ہیں وہ ختم کرے اپنے غیر ضروری اخراجات بجٹ میں جن جن ہیداروں کے بجٹ ہیں ان کو کم کیجئے اس سے جو ہے آمدنی کا ذریعہ وہ پیدا کیجئے اپنی آمدنی وہاں سے بڑھائیے یہ پیٹرول بجلی کی قیمتیں بڑھا کر جو ہے آپ ستر سال سے پاکستان کی عوام کا خون چوس رہے ہیں جن جو یعنی پاکستان کی اشرافیہ کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ان میں سے کسیوں معلوم نہیں کہ ان کا بینک بیلنس کتنا ہے ان کی تنخواہیں کتنی ہیں آپ افسر شاہی وہ خاکیو افسر شاہی ہو یا وہ ویسٹ کوٹ والی افسر شاہی ہو ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان کی تنخواہیں کتنی ہیں مفت کے چیزیں جو ہیں ان کو استعمال کرنے کے عادت پڑھ چکی ہے عوام کا خون چوسنے کی عادت پڑھ چکی ہے اختیارت یعنی ہمارے ہاں جو اختیار جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ حاکم وقت ہے وہ اپنا آپ کو حاکم سمجھتا ہے یعنی پاکستان کے اندر وہ نظام لاغو کر دیا گیا کہ سڑک یعنی کمیشنر نکل رہا ہے تو سڑک روک دی جائے گی جیو سی نکل رہا ہے تو سڑک روک دی جائے گی یہ عوام کی کوئی حیثیت کوئی قدر کوئی اوقات نہیں چھوڑی یہ بیجنس گریٹ کے افسر جو ہیں یہ ایسے حاکم بنتے ہیں جیسے انگریز کے وائس رائے جو ہے وہ آج بھی ہم پر حکوم رانی کر رہا ہے اور ان کے باتیں سن لیجئے تو پاکستان کا نظام حکومت آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا اب آپ کو آخراجات اپنے کم کرنے ہوں گے عوام جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ناک تک دب چکی ہے اس پر غور کیجئے گا پاکستان کی عوام کو مزید مت پیسیے کچھ قرمانی آپ بھی دے لیجئے آپ نے بھی معلوم ہے مجھے کہ آپ کا اس ملوے میں کوئی اسٹیک نہیں ہے لیکن پھر بھی شاید کوئی جو ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ کوئی تھوڑی سی جو ہے وہ حیاء آپ کو آجائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ